ہلو پیارے بچوں آپ سبھی کا اپنا یوٹیوب چینل وائی آر اس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں موڈل پیپر یو پی بورڈ کا جو کہ آپ گند کا پیپر آپ کے سامنے ہے اس میں میں نے پیارے بچوں کل کی ویڈیو میں یا اس کے پہلے کی ویڈیو میں کھنڈ کاکی جتنے بھی بہت کلپی اور اتلکتری کے پرسنے تھے میں ان سبھی پرسنوں کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بتا دیا تھا تو آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر تیسرا تو پیارے بچوں ہم آپ نے اس کے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکیسنیچے لنک دیا ہے وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ وہ سبھی پرسنے ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے چلتے ہیں پرسن نمبر تین کا کامن تو پیارے بچوں پرسن نمبر تین کا کابس یہ کہہ رہا ہے کے کے قسمانے کے لیے ریکھک سمیرڑوں کے ایکس پلس ٹو آئے برابر پانچ اور تین ایکس مانس چار و آئے برابر دس کا کوئی حل نہیں ہے تو پیارے بچوں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے پرسن کے کامان گیانت کرنا ہے جبکہ دو سمگڑ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے جبکہ ان دو سمگڑوں کا کوئی حل آپ کے سامنے نہیں ہے چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرسن کا اتر آپ کے سامنے ہم اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تو پیارے بچوں پرسن نمبر تین کا کا پرسن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کے کے قسمان کے لیے ارتھات کے کامان آپ کو نکالنا ہے جبکہ ریکھک سمگڑوں کے ایکس پلس ٹو آئے برابر پانچ ہوا تین ایکس مانس چار و آئے برابر دس کا کوئی حل نہیں ہے تو پیارے بچوں یہاں ہم لکھیں گے دیا ہے دیا ہے سمگڑ آپ کو دیا کیا ہے پیارے بچوں کے ایکس پلس ٹو آئے جبکہ پیارے بچوں برابر کے دائیں طرف کمان پانچ ہی تو پانچ کیا کر دیں گے پچھانتر تو مائنس پانچ برابر زیرو اور دوسرے سمگڑ آپ کو دیا ہے تین ایکس مائنس چار و آئے مائنس دس پچھانتر ہوا ہے برابر آپ کو مل گئے زیرو پیارے بچوں اب پیارے بچوں دھیان دینا اس کی طلنا لکھیں گے کی طلنا کی طلنا ایون ایکس پلس بیون و آئے پلس سی ون برابر زیرو اور ایون ایکس پلس بی ٹو آئے پلس سی ٹو برابر زیرو سے کرنے پر اب پیارے بچوں آپ کو دھیان دینا ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم کرتے کیا ہے ایون بیون سی ون ایون ایون بیون سی ون ایون بیون سی ٹو کمان نکالتے ہیں اب پیارے بچوں دھیان دیجئے گا جو یکس کا گڑانگ ہوگا وہ آپ کمان ایون کمان کہلائے گا تو یہاں لکھیں گے یہاں ایون برابر کیا ہے یکس کا گڑانگ کیا ہے کے ہی نا تو پیارے بچوں ایون کمان کیا ہوگا آپ کا کے جبکہ بیون کمان یہاں سے مل آپ کو بیون ہوتا ہے وائی کا گڑانگ دو دیا تو یہاں سے آپ کو دو مل گیا اور بچوں سی ون کمان کیا ہوگا سی ون آپ کا اچھا راش ہوتا ہے مان کیا دیا مائنس پانچ ایسے ہی اس ایکوشن سے کریں گے ہم تو یہاں سے ای ٹو کا مان ملا پیارے بچوں تین ملا جبکہ بی ٹو برابر آپ کو ملے گیا مائنس چار جبکہ پیارے بچوں سی ٹو کا مان ملا آپ کو مائنس دس اب پیارے بچوں دھیان دینا ہے آپ تو آپ سے کہہ کیا رہا ہے ان دونوں سمکرڑوں کا کوئی حل نہیں ہے تو یہاں ہم لکھیں گے پیارے بچوں چونکہ سمکرڑ کا سمکرڑ کا سمکرڑ کا کوئی کوئی حل نہیں ہے اور پیارے بچوں آپ کو پڑھایا گیا ہوگا سمکرڑ کوئی حل نہیں ہوتا ہے کن اس چھتیوں میں نہیں ہوتا ہے جب ای ون اپان ای ٹو کا مان برابر رہتا ہے بی ون اپان بی ٹو کی لیکن سی ون اپان سی ٹو کا مان برابر نہیں رہتا ہے تو یہاں سے پیارے بچوں ہم ای ون کمان ای ٹو کمان رکھیں گے تو ای ون کمان آپ کے سامنے کی ہے جبکہ ای ٹو کمان تین ہے بی ون کمان ہے پیارے بچوں دو ہے بی ٹو کمان مائنس چار ہے تو پیارے بچوں ہمیں کیولد کی کمان نکالنا ہے نا تو کی کمان نکالنے کے لیے پیارے بچوں ہم ترچھا گوڑا کر دیتے ہیں مائنس چار کے کمان نم مائنس چار کے برابر تین دونی چھے مل گیا تو پیارے بچوں کے برابر یہاں سے ملا مائنس چھے بٹے مائنس چار گوڑے میں آ جائے گا بھاگ میں چار اب پیارے بچوں دھیان دیجئے گا چھے اور چار دونوں سم سنکھا ہیں دونوں دو سے کر جائیں گی دوک پہاڑے میں چھے تین بار پر دوک پہاڑے میں چار دو بار پر یعنی پیارے بچوں کے برابر مائنس تین بٹے دو اس پرشن کا آپ کا اتر ہو جائے گا تو پیارے بچوں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیول کہہ رہا تھا سمگر آپ کو دیا ہے کے کمان گیانت کرنا ہے شرط یہ دیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے بچوں کے وال کوئی حل نہ ہونے کا پردبند جو ہوتا ہے آپ کا وہ ایون اپاں ایٹو برابر بیون اپاں بیٹو ڈیس ناٹ اس ایک وال ٹو سی ون اپاں سی ٹو ہوتا ہے تو پیارے بچوں مید کرتے ہیں یہ پرشن آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کا پرشن نمبر تین کے کھا میں تو پیارے بچوں پرشن نمبر تین کا کھا پرشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے ایک ویکتے کسی بجلی کے کھمبے کے شکھر سے دیکھتا ہے کھمبے کے پاد بندو سے پاد سے بندو کی دوری پچیس میٹر ہو تو کھمبے کی اچائی گیانت کیجئے چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کو اتر آپ کے سامنے ہم اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تو پیارے بچوں پرشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے ایک ویکتی کسی بجلی کے کھمبے کے شکھر سے دیکھتا ہے کہ دھراتل کی ایک بندو کا اونمن کون ساٹھ انسہ ہے یدی کھمبے کے پاد سے بندو کی دوری پچیس میٹر ہو تو کھمبے کی اچائی گیانت کیجئے تو پیارے بچوں فیگر آپ کے سامنے بنایا گیا ہے جس طرح سے ہم بنایا ہیں ایسے بھی آپ کو بنا لینا ہے اس فیگر میں ہم یہ بتاتے ہیں اس میں کیا چیزیں کیا کیسی ہیں تو کہہ کیا رہا ہے ایک ویکتی کسی بجلی کے کھمبے کے تو میں نے مانا کیا اے بھی کیا ہے ایک آپ کا بجلی کا کھمبہ ہے اس بجلی کے کھمبے کے جو اوپری سراب کا بندو ہے وہاں پر کوئی ویکتی بیٹھا ہے وہاں ویکتی نیچے دیکھ رہا ہے اور جب دیکھتا ہے تو اس کے نیتر پر کتنا انگل بنتا ہے کون بنتا ہے وہاں آپ کا اہنمان کون کہلائے گا آپ پیارے بچوں دھیان دینا اگر ویکتی نیچے سے دیکھتا تو یہاں پر آپ کا ایک این این کون بنتا لیکن جو انسان ہے جو ویکتی ہے وہاں اوپر سے دیکھ رہا ہے اس لئے آپ کا اہنمان کونگو آپ کا ساٹھ انسو ہوگا یہ ساٹھ یہ ہو آپ کا ایک اہنتر کونگ کی ساہیت ساٹھ انسو یہ بھی ہو جائے گا پیارے بچوں یہاں پر ہم لکھیں گے ما نہ ما نہ ابی ایک بجلی کا خمبہ ہے جس کی اچھائی ایچ میٹر ہے تو پیارے بچوں بجلی کے خمبہ جو پاد بند بھی ہے اور کسی ان بند سی تک کی جو دوری دیا ہے ارثہ جو بی سی برابر آپ کو دیا یہاں سے یعنی اے بی کمان دیا آپ کو ایچ میٹر دیا پیارے بچوں اور بی سی کمان آپ کو دیا آدھار دیا پچیس میٹر دیا جبکہ پیارے بچوں کون کمان دیا آپ کا ساٹھ انس ہے یعنی یہاں سے اے سی بی کمان آپ کو دیا کون اے سی بی برابر ساٹھ انس ملا تو پیارے بچوں ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس بجلی کے خمبہ کی اچھائی کیا ہوگی جسی ہمیں یچ مانے ہیں نا اب پیارے بچوں دھیان دینا سمکونڈ تیر بھوجو اے بی سی میں تو لکھیں گے یہاں سے سمکونڈ تیر بھوجو سمکونڈ تیر بھوجو اے بی سی میں اب بچوں دھیان دینا آپ کو ہے لنب دیا ایچ آدھار دیا پچیس تو لنب دیا ہے آدھار پچیس دیا ہے تو ہم ٹین لگا سکتے ہیں تو نیچے لکھیں گے یہاں سے ٹائن ٹیٹا کمان کیا دیا پیارے بچوں ساٹھ انس دیا ہے نا ٹائن ساٹھ انس برابر لمبٹ آدھار تو لمب کمان پیارے بچوں اے بی ہے جبکہ آدھار کمان بی سی ہے پیارے بچوں اب دیکھتے کیا چلتے ہیں آگے تو پیارے بچوں ٹائن ساٹھ کمان ہوتا ہے روڑ تین جبکہ اے بی کمان اے بی کمان نکالنے کے لیے ہم ترچھا گھڑا کر دیتے ہیں تو یہ اچھ اکن نوے یہ اچھ برابر پچیس گھڑا کر دو روڑ تین میں تو آپ کو ملا پچیس روڑ تین اچھائی ہے آپ کا میٹر میں ہوگا تو پیارے بچوں جو آپ کا بجلی کا استمبہ ہے بجلی کا کھمبہ ہے اس کی پوری پوری اچھائی پچیس روڑ تین ہوگئے یہی آپ کا اس پرشن کا اتر ہو جائے گا تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں یہ پرشن آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے پرشن نمبر تین کے گاہ میں تو پیارے بچوں پرشن نمبر تین کا گاب سے کہہ رہا ہے سمجھ گڑا ایکس سکوائر مائنس سات ایکس پلس بارہ برابر زیرو کے مولوں کے بیوت کرموں کا یوگفل گیانت کیجئے چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کا اتر آپ کے سامنے ہم بہتری ان طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں تو پیارے بچوں پرشن نمبر تین کا گاب سے کہہ رہا ہے سمجھ گڑا ایکس سکوائر مائنس سات ایکس پلس بارہ برابر زیرو کے مولوں کے بیوت کرموں کا یوگفل گیانت کیجئے تو اس میں لکھیں گے دیا ہے تو لکھیں گے یہاں پہ سمجھ گڑا آپ کو دیا ہے سمجھ گڑا آپ کو دیا ہے ایکس سکوائر مائنس سات ایکس پلس بارہ برابر زیرو کی تلنا کی تلنا ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر زیرو سے کرنے پر اب بچوں دھیان دینا ہے آپ کو جو یکس سکوائر کا گھرانگ ہوگا وہ ایک آمان کہہ لائے گا تو گھرانگ کچھ نہیں تو کیا مانیں گے ایک مانیں گے جبکہ بھی ہوگا آپ کا یکس کا گھرانگ یکس کا گھرانگ کیا ہے مائنس سات ہے سی کیا ہوگا آپ کا اچرپت کا مان دیا ہے بارہ اب پیارے بچوں دھیان دینا ہے آپ کو اگر سمکڑ یکسی گھات دو ہے تو اس کے دو سننے کھوتے ہیں اگر گھات تین کا ہے تو تین سننے کھوں گے چار گھات کا ہے تو چار سننے کھوں گے گھات دو کا ہے تو دو سننے کھ الف اور بیٹا ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم لگائیں گے کیا لگائیں گے پیارے بچوں آپ سے کہہ رہا ہے پرشنوں مولوں کے بیت کرموں کا یکفل کیا ہوگا اگر پیارے بچوں مول الف اور بیٹا مانے تو یہاں سے مان رہے ہیں مانا مول الف اور اور الفہ اور بیٹا ہے پھر نیچے لکھیں گے یہاں سے پرشنانسار یعنی پرشن کیا کہہ رہا ہے پرشن یہ کہہ رہا ہے مولوں کے بیوتکرم اب بچہ مول کیا ہے الفہ ہے نا الفہ کا بیوتکرم ون اپان الفہ بچہ دوسرا مول بیٹا ہے بیٹا کا بیوتکرم ون اپان بیٹا یعنی مولوں کو بیوتکرم کو میں نے کر دیا اب کہہ رہا ہے یہاں سے یوگفل تو بیچ میں کر دیں گے پلس کا نیسان ہے نا پیارے بچوں اب کرتے کیا ہیں الفہ بیٹا کا ہم ایل سی ام لے لیں گے الفہ سے الفہ کٹا بچہ بیٹا بیٹا کو یہاں لکھا بیٹا سے بیٹا کٹ گیا بچہ الفہ الفہ گڑا کر دو ایک میں الفہ اکنم الفہ مل گیا پیارے بچوں اب پیارے بچوں دھیان دینا ہے جو مولوں کا یوگفل ہوگا اس کا فارمولہ ہوتا ہے مائنس بی اپان اے اور گرانفل کا فارمولہ ہوتا ہے سی اپان اے اب پیارے بچوں دھیان دینا ہے آپ کو یہاں سے مائنس بی کمان آپ کے سامنے کتنا ہے مائنس سات ہے جبکہ اے کمان کتنا ہے ایک جب اب پیارے بچوں سی ہے نیچے نا تو سی کمان کتنا ہے بارہ بٹے تو اے کمان کتنا پیارے بچوں ایک ہے نا تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پیارے بچوں تو یہ ملاب کو مائنس سات بٹے ایک کر دیا اوپر بار آگئے نیچے تو پیارے بچوں سات اکننم سات بٹے بارہ یہی سات بٹے بارہ اس پرشن کا اتر ہو جائے گا تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرشن نمبر تین کا پرشن نمبر گا آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کر پرشن نمبر تین کی گھا میں تو پیارے بچوں پرشن نمبر تین کا گھا پرشن آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کیا بندو اے تین کاما دو کاما بی مانس دو کاما مانس تین تا تھا سی دو کاما تین ایک تربوش بناتے ہیں یدی ہاں تو اس پرکار بنے تربوش کا پرکار گیانت کیجئے تو چلتے ہیں پیارے بچوں اس پرشن کا اتر آپ کے سامنے ہم اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تو پیارے بچوں جو نردے شانگ اے دیا ہے بے دیا ہے سی دیا ہے یہ تینوں نردے شانگ ایک تربوش کا نرمار کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے اے خوبصورت سا اے بی سی کیا بنایا ہے اے کا آپ کا تربوش بنا دیا ہے اے کا نردے شانگ تین کاما دو دیا ہے بی کاما مانس دو کاما مانس تین دیا ہے اور سی کا نردے شانگ آپ کے سامنے دو کاما تین دیا ہے تو پیارے بچوں تربوش کا پرکار گیانت کرنے کے لئے ہم نکالتے ہیں اے بی کے بیچ کی دوری کاما کتنا ہے تو یہاں سے لکھیں گے اے لکھیں گے اے کاما کتنا دیا ہے 3,2 دیا ہے اور B آپ کے سامنے ہے 3,2 ہے یعنی پیارے بچوں मائنس 2 کاما मائنس 3 ہے मائنس 2 کاما मائنس 3 ہے اب پیارے بچے بتاؤ تو ہم نکالتے کیا ہیں A اور B کے بیچ کی دوری نکالتے ہیں چونکہ آپ کو میں نے اس کے پہلے کی ویڈیو میں بتا دیا تھا A اور B کے بیچ کی دوری کا سوتر ہوتا ہے X1-F2 whole square plus Y1-Y2 کا whole square آپ کو کلاس میں پڑھایا گیا ہوگا تو یہاں سے پیارے بچوں A,B برابر اب پیارے بچوں دھیان دیں آپ کو X1-3 Y1-2 X2-2 Y2-3 ملا پیارے بچوں کتنا مل گیا Y2-3 یعنی X1-3 Y1-2 X2-2 Y2-3 اب اسی میں ہم مان رکھتے ہیں پیارے بچوں تو پانچ کور پچیس اور پانچ کور کیا ہوگا پچیس دونوں کو ہم جوڑ دیں گے تو A,B برابر آپ کو مل گیا پچیس پچیس آپ کو ملا پچاس آپ کو یاد ہوگا پچاس کور مون کیا ہوگا پیارے بچوں پانچ روٹ 2 ہوتا ہے تو دوری کا ماترک کیا ہوگا یہاں سے دوری A,B دوری کیا ہوگا اس کا ماترک ہوگا یہاں سے اسے ہم ایک آئے بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بچوں اب A,B کمان نکال کتنا آگیا پانچ روٹ 2 آگیا ایسے نکال رہیں گے ہم B,C کیا نکال رہیں گے پیارے بچوں B,C تو یہ چلان لکھیں گے B اور پھر لکھیں گے تیرکنی شاہ پھر C لگائیں گے تو C کمان دو کاما تین ہے اور B کمان مائنس دو کاما مائنس دین ہے تو X1 Y1 X2 Y2 ملا پیارے بچوں تو B,C کا فارمولہ یہاں سے Y فارمولہ آپ کے آپ کے سامنے ہی رہے گا یہاں سے لکھیں گے X1 Mائنس X2 کا whole square plus Y1 minus Y2 کا whole square پیارے بچوں تو B,C برابر یہاں سے لکھیں گے تو X1 کمان آپ کے سامنے minus 2 minus X2 کمان آپ کے سامنے دو ہے پورے whole square Y1 کمان minus 3 minus Y2 کمان 3 پیارے بچوں پورے whole square لگا B,C برابر یہاں سے ملا پیارے بچوں minus 2 minus 2 آپ کو ملا گا minus 4 square plus minus 3 minus 3 minus 3 minus square ملا تو B,C برابر پیارے بچوں یہاں سے ملا minus 4 بچوں بتاؤ B,C برابر 36 16 کتنا ہوگا پیارے بچوں 50 ہوگا اس وار کتنا ہوگا 52 ہو جائے پیارے بچوں آپ پیارے بچوں دھیان دینا تو پیارے بچوں جو آپ کا B,C ہے B,C کمان کتنا ہے 52 22 کورگ مل کیا ہوگا 2 روٹ 13 ہو جائے 2 کورگ 4 4 نکال لانا آپ نکال لیں گے ہم نکال لیں C سے لے A تک کی دوری کتنا ہے پھر نیچے لکھیں گے A C برابر A آپ کے سامنے ہے پھر 3 کنی سان پھر C لکھیں گے یہاں سے 2 کاما 3 اور A آپ کا 3 کاما 2 ہے تو A X 1 Y 1 A X 2 Y 2 اب پیار بچوں دھیان دینا تو نیچے لکھیں گے یہاں سے A C برابر بیچ کی دوری کا فارمولہ ہوگا A X 1 minus F 2 square plus Y 1 minus Y 2 square پیار بچوں دھیان دینا ہے آپ A C برابر آپ کو ملا یہاں X 1 command 3 F 2 2 2 3 minus 2 پورے کا 4 square plus Y 1 Y 1 command 2 minus Y 2 command 3 پورے کا 4 square ملا تو A C برابر ملا پیارے بچوں 3 میں سے 2 گھڑ کے ملے 1 1 square plus 3 میں سے 2 گھڑ کے آپ کے ملے 1 square اب A C برابر ملا 1 1 plus 1 1 то A C 2 آگیا 2 A 3 2 12 C A A C 2 2 2 آگیا اب پیار بچوں یہ کہہ رہا ہے یہ تر بج تربج کس پرکار تربج ہے پیارے بچوں آپ پڑھا گیا ہوگا پایتھا گورس کپر میں فارمولو ہوتا ہے یہاں سے 2 lar 2 6 8 x گے یہاں سے پائتھا گورس کی پائتھا گورس کی سوتر سے اب پیارے بچوں بتاؤ کڑ کمان کیا ہوگا کہ سی تیر بھج کی سب سے بڑی بھجا کڑ ہوتی ہے تو سب سے بڑی بھجا کمان یہاں سے کتنا ہے پچاس ہے کی باون ہے کی دو ہے تو آپ بتاؤ کہ کیا باون ہے نا تو نیچے یہاں سے لکھ دیں گے روٹ باون پورے کا ہور سکوائر پلیس لمب کو كمان چاہےے بی کو مانے چاہے یہاں سے ہم ایسی کو مانے تو لمب کمان کیا ہوگا پچاس رکھ سکتا ہوں پچاس کا اسکوائر پلیس آدھار کمان کیے ایسی پرمے میں کڑ کا اسکوائر برابر سیس ان دو دو بھجاؤں کے ورگوں کی یوکفل کے برابر ہوتا ہے یعنی پائیتھا گورس نے کیا بتلایا کسی تیر بھج کی کڑ کا ورگ سیس دون بھجاؤں کے ورگوں کی یوکفل کے اجادی برابر ہے تو جو آپ کا تیر بھج بنتا ہے وہاں تیر بھج آپ کا سمکون تیر بھج ہوگا تو پیارے بچوں یہاں سے کڑ کا مان لمب کا اسکوائر پر آدھار کے سکوائر کے مان کے برابر ہے تو نیچے لکھیں گے آتا ہاں اے بی سی اے بی سی ایک سمکونڈ تیر بھج ہے پیارے بچوں آتا ہاں اے کاما بی کاما سی ایک سمکونڈ تیر بھج ہیں یہی آپ کا انصر ہو گیا تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرس نمبر تیر جتنے بھی پارٹ تھے کھا کھا گھا اور گھا یہ پورا پرسن آپ سمجھ گئے ہیں یہ پرسنے ویڈیو آپ کو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب ضرور کریں پیارے بچوں اس کے پہلے کے ویڈیو میں آپ پرس نمبر ایک اور پرس نمبر دو نہیں پڑھے تھی تو نیچے آپ کو لنک دیا ہے وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ وہ سب پرسنے ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آجائے تو پیارے بچوں اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے پرس نمبر چار جو پرس نمبر چار میں جتنے بھی ایک ہندہ ہیں ان سب پرسنوں کو ہم اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں یہ پورا پرسنے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آجائے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے ملتا رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھائیں کیوں